حضرت مغدوم سید شاہ درویش چشتی اشرفی رضی اللہ عنہ نوی صدی حجری میں صبح بہار کے مشہور و معروف بزرگ ہیں آپ کے والی سید شاہ مبارک اشرف بلبلہ کا تعلق حضرت سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی کچھے چوی رضی اللہ عنہ کے پسرے مانوی و سجادہ نشین حضرت سید شاہ عبدالعزاق نورالعین رضی اللہ عنہ کے خانوادہ سے ہے حضرت سید شاہ مبارک اشرف بلبلہ کا مولد و مسکن آبائی کی چوچا شریف تھا آپ نے ایک کی چوچا شریف میں اپنے بزرگوں سے علم ظاہری و باطنی کی تکمیل کی حضرت سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی کے چلہ گاہ پر چلہ کش رہے اور برسوں عبادت و ریاضت میں مشغول رہے اپنے خاندانی سلسلہ چشتیاں کے علاوہ دوسرے تمام سلاسل کی اجازت و خلافت سے سرفراز کیے گئے حضرت سید شاہ مبارک اشرف بلبلہ کے شادی بی بی خاص بنت شاہ برہان اللہ جون پوری سے ہوئی تھی جن کے بطن مبارک سے تین فرزند پیدا ہوئے فرزند اول حضرت سید شاہ درویش چشتی اشرفی فرزند دوم حضرت سید مظفر اشرف جو کہ لاولد رہے اور فرزند سوم یعنی تیسرے فرزند حضرت سید شاہ بردھن اشرف لاولد رہے حضرت شاہ مبارک علی رحمہ اپنے فرزند حضرت سید شاہ درویش اشرفی اور اہلیہ کے ساتھ بھی ہاتھ تشریف لائے اور موزہ شیخ پورا پنجورہ میں مقیم ہوئے حضرت مغدوم سید شاہ درویش ابتدائے جوانی سے سیرو تفری کے بڑے شوقین تھے آپ کو فن کشتی اور پہلوانی سے خاص لگاؤ تھا یہی وجہ تھی کہ آپ بڑی جابانس شخصیت کے مالک تھے آپ فوج میں بھی مختلف عالی عہدوں پر فائز رہے لیکن ایک خاص واقعہ نے آپ کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا اس واقعہ کو جناب منیر قمر منیر بیتھوی نے اپنے کتاب چاہ نقش درویش میں اس طرح نقل کیا ہے کہ جب ایک دن نصیب نے رہبری فرمائی اور آپ کے قدم مبارک راہ حق میں بڑھنے کے لیے مچل پڑے تو آپ کے والد بزگوار نے فرمایا ہمارے وظیفہ کا بستہ اٹھالا حضرت مغدوم شاہ درویش نے حکم کے تحت وظیفہ کا بستہ اٹھانے کی بے حد کوششیں کی لیکن خدا جانے آج کیا ہو گیا تھا کہ تمام تر کوشش اور زور آزمائی کے باوجود بستہ اس مقام سے ہل بھی نہ سکا اس کے بعد آپ کے والد بزگوار متعد بار حکم فرماتے رہے حضرت مغدوم شاہ درویش بے حد پریشان ہوئے آپ کی جبین نیاز باعث شرمندگی سے جھک گئی آپ کے والد بزگوار نے فرمایا اتنا چھوٹا سا بستہ تم نہ اٹھا سکے اور تمہاری قوت جواب دے گئی جبکہ تم نے بڑے بڑے پہلوانوں کو اکھاڑے میں مغلوب کر دیا ہے آپ کے لبوں کو جنبش ہوئی اور اسرار کیا میں اس علم کے اکھاڑے کا پہلوان نہیں ہوں مجھے اس کی تعلیم سے نوازیں آپ کی آنکھیں عشق بارک تھیں آخر کار ایک شب جمعہ کو آپ کے والد بزگوار نے دو بیڑا پان آپ کو انعیت فرمایا اور کہا کہ صبح کے نماز کے قبل دریا کے کنارے جاؤ ایک مجذوب ملیں گے ان کو سلام کہنا وہ جواب دیں گے تو انہیں یہ شہ پیش کر دینا وہ بزرگ کھائیں یا جو تم کو عطا کریں اسے ہرگز انکار نہ کرنا اپنے والد بزرگوار کے مطابق آپ نے دریا کی جانب رخ کیا مجذوب سے سابتا ہوا بات چیت ہوئی آپ نے پان مجذوب کی طرح بڑھایا جو بغیر کسی پس اور پیش کے مجذوب نے قبول کر لیا مجذوب نے پان خود کھایا اور فرمایا مو کھولو اور جب انہوں نے مو کھولا تو مجذوب نے کوئی شئے ان کے مو میں بھر دی حضرت مغدوم درویش فرماتے ہیں کہ مجھے کچھ پتا نہ چل سکا کہ میرے مو میں نا جنے کون سی شئے انمول ڈالی گئی اس کے بعد مجذوب نے کہا اپنے والد سے میرا سلام کہنا اور نظروں سے غائب ہو گئے مغدوم شاہ درویش اس قدر مدھوش ہوئے کہ کئی دن تک کھانے پینے کا خیال تک نہ رہا آپ پر ایک سرور کی کیفیت تاری ہو گئی چند دنوں کے بعد جب آپ معمول پر آئیں تو زندگی کا مقصر ہی بدل چکا تھا جس کے بنا پر ہی آپ نے ایک دوسری دنیا اختیار کر لی حضرت مغدوم شاہ درویش چشتی اشرفی کہ زندگی میں ایک نیا انقلاب برپا ہو گیا تھا آپ اپنے والد سے علم ظاہری و باطنی کے حصول میں ایسے منحق ہوئے کہ مختصر مدت میں درجہ کمال کو پہنچ گئے حضرت شاہ مبارک اشرف بلبلہ نے آپ کو تمام سراسل کی اجازت اور خلافت سے سرفراس فرمایا تبلیغ و اشاعت دین محمدی اور رشد و ہدایت خلق کے سلسلہ میں شیخ پورا پنجورہ سے جنوب سمت سفر کرنے کی تاقیت فرمائی حضرت مقدوم شاہ درویش تن تنہا خالی ہاتھ گھر سے نکل کھڑے ہوئے اور شہر گیا پہنچے جو صوبہ بحار کا ایک زلہ بھی ہے اور صوبہ کا دوسرا بڑا شہر بھی قدامت کے ساتھ ساتھ اس کو ایک تاریخی حیثیت حاصل ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پانچ سو سال قبل اسی شہر گیا میں مہاتمہ واتم بدھ کو گیان یعنی روشنی ملی تھی اور یہ مقام بدھ مت کے ماننے والوں کے لئے مرکزی مذہبی حیثیت رکھتا ہے جب برے سگیر یعنی سب کانٹیننٹ پاک و ہندو بنگلہ دیش میں مسلمانوں کی آمد شروع ہوئی تو صوبہ بحار کا یہ زلہ گیا بھی اللہ جلو شانہ کا کلمہ پڑھنے والوں سے آباد ہوا شہر گیا کے قرب جوار کے بقسرت دیہاتوں قصبوب بستیوں معاذعات میں آج بھی مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد آباد ہیں اس سے زمین پر محمد درون حساری فردوسی حضرت مغدوم جلال الدین حلسوی حضرت بی بی کمال کاکوئی حضرت مغدوم سمن اردلی حضرت خواجہ سید داوچ چشتی حضرت سید محمد بغدادی امجھری اور حضرت مغدوم سید شاہ درویش بیتوی جیسے صاحب ولایت بزرگان دین اور مشایق کرام آسودہ خانک ہیں حضرت مغدوم شاہ درویش علی رحمہ ویرانے کی تلاش میں شہر گیا سے تقریبا تین میل شمال موزا بیتو شریف پہنچے اور ایک بزرگ حضرت بازید شہید کے مزار کے قریب قیام فرمایا آپ کو یہ مقام بے حد پسند آیا اور اپنی عبادت اور ریاضت کے لیے منتخب فرمایا اس وقت یہ جگہ ایک ویرانہ تھی یہاں اونچے نیچے بقذرت گھنڈے تھے اس مقام کی اطراف و جنوب جنوانی میں کولہا اور سیوتار قوم آباد تھی یعنی جلاہا اور سونتال جنہیں آج کے زبان میں کہا جاتا ہے جن کا مذہب بد پرستی تھا دریائے فلو کے ساحل پر یہ موزا بتھر کے نام سے جانا جاتا تھا لیکن حضرت مقدوم کے تشریف لانے کے بعد بیتو شریف کے نام سے مشہور ہوا پانس سو سال قبل آپ کی آمد سے بیتو شریف کی تاریخ کی ابتدا ہوتی ہے تھوڑے ہی دنوں میں آپ کی آمد کی خبر پورے علاقے میں فیل گئی عقیدت مندو حاجت مندو حق کے مطلاشی اور علم کے طلبگاروں کا مجمع امند پڑا ہزاروں بد پرستوں نے آپ کے سامنے کلمہ شہادت پڑا لاکھوں مسلمانوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی بکسرت علم کے پیاسے آپ سے سہراب ہوئے اور بندگان خدا کی ایک بڑی تعداد نے سلوک کے منازل تیہ کیے مختصر یہ کہ جو آتا اپنی جھولی بھر لے جاتا آج موزا بیتو شریف میں حضرت مقدوم شاہ درویش یہ قائم کردہ ایک عظیم خان کا ہے یہاں تین مسجدیں ہیں جن میں سب سے بڑی جامعہ مسجد بیس فٹ کی بلندی پر آپ ہی کی تعمیر کردہ ہے آپ کا مزار اخدس آبادی سے کچھ فاصلہ پر لبے دریا فلگوں آکا ہے جو درگاہ کے نام سے مشہور ہیں درگاہ کے اہاتہ کے اندر آپ کے اہل خانہ اور سجادگان کے مزارات ایک مسجد ایک پختہ لنگر خانہ کشادہ سما خانہ ہے جہاں کوالی ہوتی ہے درگاہ شریف سے چند فرلونگ پر آپ کا حجرہ اور چلاگاہ ہے اور اس کے قریب اور جوار میں بڑے بڑے پختہ مسافر خانے بنے ہوئے ہیں حضرت مقدم سید شاہ درویش چشتی اشرفی کی شادی بی بی جان ملکہ بنتے شاہ سلطان علی عرف شاہ بقا منیری سے ہوئی تھی جن سے تین صاحبزادی اور تین صاحبزادیاں تھی فرزند اول حضرت سید شاہ محمد اشرف فرزند دوم حضرت سید شاہ فیض اللہ اشرف جو کہ لاولد رہے اور فرزند سوم سید شاہ چاند اشرف حضرت سید شاہ محمد اشرف علی رحمہ آپ کے بعد خلیفہ اور سجادہ نشین ہوئے حضرت سید شاہ محمد اشرف کی شادی بی بی حمزہ بنتے سید شاہ سلیمان ساکین محولی سے ہوئی جن کی اولاد بیتھوں شریف میں رہی حضرت سید شاہ چاند اشرف کی شادی بی بی حسینہ بنتے شاہ محمد آقل بیتھوں دونوں جگہ آباد ہوئیں حضرت مغدوم سید شاہ درویش چشتی حسنی سادات سے ہیں آپ کا سلسلہ نظب حضرت غوث العظم شیخ عبدالقادر جلانی بغدادی رضی اللہ عنہ سے ہوتا ہو حضرت امام حسن مشتبہ علیہ السلام ابن مولا علی مشکل کشا شیر خدا تک جا پہنچتا ہے حضرت مغدوم سید شاہ درویش کا وسال دش شابان المعظم نو سو دو ہجری کو ہوا آپ بیٹھوں شریف میں بللب دریا فلگوں آسودہ خاک ہیں جو شہر گیا سے تین میل شمال میں واقع ہے آپ کا عرص ہر سال دس اور بارہ شابان المعظم کو بڑے احتمام کے ساتھ منایا جاتا ہے جس میں کل شریف چادر پوشی محفل سماو تقسیم لنگر کا احتمام کیا جاتا ہے اس شریف کے موقع پر حضرت شاہ درویش کے تبرکات کلہ امامہ بدھی خرکہ اور تذبیع حضرت تذبیع حضرت علی مولا ایک کائنات کی زیارت کرائی جاتی ہے اس کے علاوہ آسیب زدہ لوگوں اور شیطانی وسوسوں سے جو لوگ نڈھال ہو چکے ہوتے ہیں شیطانی حرکتیں ان کے اوپر کی جا چکی ہوتی ہیں ان کا بھی علاج درگاہ پر بڑی آسانی سے ہو جاتا ہے امید کرتا ہے کہ ویڈیو پسند آئے اگر ویڈیو پسند آنے پر شیئر کرے لائک کرے کمیٹ کرے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل پسند آنے پر نیتر کو سبسکرائب کرے